سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز عورتوں کے لئے سر کے بالوں کی چھٹیا کرنا یا پھر بالوں کو سمیٹ کر گردن کی پشت پر جوڑا باندھنا یہ بالکل جائز اور درست ہے اس میں کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہے مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کی روایت کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بالوں کی سخت چھٹیا بانتی ہوں تو جب میں غسل کروں تو کیا اس وقت میں اپنی اس چھٹیا کو کھول لوں یا پھر نہ کھولوں تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی چھٹیا مت کھولو بلکہ اس طرح سے پانی بہاؤ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے یعنی کہ بالوں کی تہہ تک پانی کا پہنچانا بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے تو اب اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کا جڑا باندھ سکتی ہیں اور پھر خود حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کا جڑا باندھا کرتی تھی تو عورتوں کے لئے بالوں کی چھٹیا باندھنا یا پھر بالوں کو سمیٹ کر گردن کی پشت پر بالوں کا جڑا بنا لینا یہ بالکل جائز اور درست ہے اور پھر علماء کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کے لئے نماز کے وقت چھٹیا کرنا یا پھر گردن کی پشت پر جڑا باندھنا یہ بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بال کھلنے ہوں گے تو جب عورت سجدہ میں جائے گی تو پھر اندیشہ ہے کہ بال بکھر جائیں گے اور عورت کے لئے نماز کی حالت میں بالوں کا چھپانا یہ واجب ہے اس لئے اگر بالوں کے کھلنے کا اندیشہ ہو تو پھر ان کی چھٹیا کرنا یا پھر گردن کی پشت پر جڑا بنا لینا یہ بالکل جائز اور درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو جڑا باندھنا منع کیا گیا ہے یہ مردوں کے لئے ہے یعنی کہ مردوں کے لئے بڑے بال رکھنا ایک تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ظلفیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور وہ چھٹیا رکھے گا یا پھر وہ جڑا باندھ کر نماز پڑھے گا تو اس شخص کے لئے ایسا کرنا مکروح ہے یعنی کہ اس کے نماز تو ہو جائے گی مگر شرعان یہ عمل اس کا پسندیدہ نہیں ہے لہٰذا مردوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیں اور عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سمیٹ لیں کیونکہ جب عورت سجدہ میں جائے گی بال کھلے ہوں گے تو بالوں کے بکھرنے اور ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی اس لئے عورتوں کے لئے نماز میں بالوں کا چھپانا ضروری ہے تو اگر کوئی عورت جوڑا باندھتی ہے تو اس کا جوڑا باندھنا بالکل جائز اور درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے بات سمجھا گئی